السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروس مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دیکھیں اس میں میں آپ کو ایک موٹی سی بات پہلے بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کے سامنے مختلف آرہ رکھتا ہوں دیکھیں ایسا کافر جس کے ساتھ ہماری لڑائی چل رہی ہے جس کو آپ کہتے ہیں نا حربی کافر حرب کہتے ہیں عربی میں جنگ کو تو جو حربی کافر ہوگا نا اس کو تو آپ قربانی کا گوشت نہیں دے سکتے تو ایسا کافر جس کے ساتھ ہماری لڑائی نہیں ہے تو اسے آپ قربانی کا گوشت دے سکتے اچھا اب اس کے اندر مختلف آرہ آتی ہیں مثال کے طور پر جب ہم دیوبند والوں سے پوچھتے ہیں قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں کہ نہیں تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جی فتاوہ ہندیہ میں آتا ہے کہ اگر وہ غریب ہے پڑوسی ہے یعنی غیر مسلم کو آپ دے سکتے ہیں ان حالات میں ہر بھی نہ ہو اور وہ کہتے ہیں کہ لیکن مسلمان ضرورت مند کو چھوڑ کر غیر مسلموں کو دینا یہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ مسلمان جو ہے وہ ان کو غریب مسلمانوں کو دینا یہ مستحب عمل ہے اچھا میں آؤں گا اہلِ سنت سنی حضرات کی رائے کی طرح بھی آؤں گا اعلیٰ حضرت اس پر کیا کہتے ہیں آہستہ آہستہ کر کے نا اچھا اسی طرح بعض آپ کو ریفرنسز دے رہا ہوں نا آہستہ آہستہ کر کے ہمارے ہاں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ جب میں مختلف مکتبہ فکر اور مسالک کی بات کرتا ہوں لوگ کہتے ہیں جی آپ سنی ہو کر آپ دوسروں کی باتیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ بھائی دیکھیں اس چینل کے اوپر مختلف مکتبہ فکر کے لوگ آتے ہیں دیوبند کے بھی آتے ہیں اہلِ حدیث کے بھی آتے ہیں سنی حضرات بھی آتے ہیں تو یہ ہے کہ بارہ آپ اس میں نہ علشتے ہیں اچھا اب قرآن کریم کی جس آہست سے دلیل پکڑتے ہیں وہ کہ غیر مسلم کو عیدِ قربان کی قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اور اگر غیر مسلم آپ کا رشتدار یا پڑوسی ہو یا پھر غریب ہو تو خصوصی طور پر انہیں دینا جائز ہے بشرت ہے کہ وہ ہر بھی نہ ہو نا وہ پہلے بتا دیا میں نے آپ کو تو قرآن کریم کی سورة الممتحنہ کی اس آیاء مبارکہ سے وہ دلیل پکڑتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تمہیں ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے جنگ نہیں لڑتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے بے دخل نہیں کرتے بے شک اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو عید قربان پر کی جانے والی قربانی کا گوشت انہیں دینا بھی احسان میں شامل ہوگا جس کی اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے تو وہ قرآن کریم کی اس آیاء مبارکہ سے استدلال کرتے ہیں جو اس کے قائل ہیں اور پھر حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں ان کا بھی ایک قول ہمارے سامنے آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چنانچہ جب وہ تشریف لائے تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کوئی توفہ دیا کیا تم نے ہمارے یہودی پڑوسیوں کو بھی اس میں سے کوئی توفہ دیا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ جبرائیل مجھے مسلسل پڑوسی کے بارے میں وسیعت کرتے رہے حتیٰ کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ اب اسے وارث ہی بنا دے گا یہ امام ترمزی نے سے روایت کیا درجہ صحیح کی روایت ہے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول مبارک سے حدیث مبارک سے یہ مسئلہ استنبات کیا اچھا اس کو پھر امام ترمزی روایت کرتے ہیں اچھا اسی طرح ابن قدامہ المغنی میں کہتے ہیں کہ یہ بھی جائز ہے کہ اس قربانی کے گوشت سے کافر کو بھی کھلایا جائے کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے اس لیے یہ ذمی اور قیدی کو کھلانا جائز ہے جیسا کہ دیگر صدقات نے دیے جا سکتے ہیں کیونکہ وہ اسی آئے ہے مبارکہ کے تحت کہ لا ينہاکم اللہ عنہ الذین لم يقاتلوکم اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسمہ بنت عبی بکر کی کو حکم دیا تھا کہ وہ اپنی والدہ کا مالی تعابن کر کے ان کے ساتھ سلا رحمی کریں حالانکہ وہ سلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ کے درمیان کا عرصہ تھا اور اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائی تھی تو اب یہ مسئلہ اس زمن میں آ گیا اچھا اب تک تو آپ کو میں نے ریفرنسز بھی دیئے کچھ قرآن سے حدیث مبارکہ سے اور آپ کو علماء دیوبند کی رائے بھی میں نے بتا دی اب سنی حضرات کا اس کے اوپر کیا موقع سنی حضرات کا موقع بھی کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے ہر ایک ہی رائے آپ کو زیادہ تر ملے گی وہ یہ ہے کہ ہر بھی کافر کو نہیں دے سکتے وہ جس سے جنگ چل رہی ہے اس کو نہیں دے سکتے ٹھیک ہو کی بات اور ہماقت ہے کہ مسلمان مستحق موجود ہوں اور آپ ان کو چھوڑ کے کافروں کو دیتے پھریں کہتے ہیں یہ بے وقوفی ہے ہماقت ہے ایک اور ہمارے ہاں یہ غلطی ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ آپ رہ رہے ہوتے ہیں جہاں پر مسلمان ہی نہیں ہوتے کافر ہوتے ہیں بہت زیادہ اور لوگ تعمل کرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کافروں کو دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے ہیں پھر بھی شک میں پڑ جاتے ہیں تو پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ایسے ہو سکتا ہے کہ قربانی کا سارا کے سارا گوشت ہم خود ہی رکھ کے استعمال کر لیں اسپیشلی وہ لوگ جو خود مستحق ہوتے ہیں یعنی غریب ہوتے ہیں ان کے اپنے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے تو وہ یہ کہ بھائی اگر ہم خود ہی اس کو فریزر میں دال کے سٹور کر لیں اور چند مہینے تک ہم اس گوشت کو استعمال کریں کیونکہ دیکھیں ہم نے عام طور پر یہی سنائے کہ قربانی کے گوشت کو تین حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے تو دیکھیں جی بہتر یہ ہے کہ گوشت کے تین حصے کیے جائیں ایک فقراء کے لیے ایک دوست احباب کے لیے اور ایک اپنے گھر والوں کے لیے فتاوہ عالمگیری میں آتا ہے لیکن اگر آپ سارا گوشت خود ہی رکھ لیں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان عبریلی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تین حصے کرنا صرف استحبابی عبر ہے آلہ عمر ہے لیکن کوئی ضروری واجب نہیں ہے چاہے تو سب اپنے استعمال میں لے کر آئے یا سب عزیزوں قریبوں کو دے دے یا سب مسکینوں میں بانٹ دے تینوں صورتوں میں جائز ہے سارا فقراء کو دے دیا مساکین کو دے دیا یا سارا عزیزوں رشتہ داروں میں دے دیا یا سارا خود رکھ لیا یا تین حصے کر کے تقسیم کر دیئے آل آر فائن تو فتاوہ رزویہ کی جلد نمبر 20 صفحہ 253 کے اوپر یہ رائے بھی آتی ہے تو دیکھ وہ حربی کا جو معنی ہے نا ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ ایک کافر ملک میں رہ رہے ہیں اور بعض علاقوں میں کچھ کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو آپ سب کافروں کو حربی لگا کے فتوہ جاری کر دیں یہ ٹھیک نہیں ہے بلکہ کافر حربی وہ ہوگا جس کو اس ملک کی طرف سے قانونی اجازت ہو مسلمانوں کو مارنے کی یا اس ملک میں عبادت کی اجازت نہ ہو قانونی طور پہ تو وہ ملک حربی کہلاتا ہے اور اس میں رہنے والے حربی یا کوئی دار حرب سے جاملے تو اسی لیے اس کے اندر آپ کو ذرا ڈفرنشیٹ کرنا ہوگا تو زیادہ تر مسلم ممالک میں رہنے والے کفار جو ہیں وہ حربی تو نہیں ہے بہت سارے ایسے کافروں کے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان رہتے ہیں اور وہ عام جنتہ جو ہے وہ حربی نہیں ہے کیونکہ آپ کو اکثر ملکوں میں عبادت کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے اپنے دین کے پریکٹس کرنے کی آزادی بھی حاصل ہے اور ایک امن و آمان کا ماحول ہے اچھا بعض لوگ یہ جو میں نے آپ کو حضرت عبداللہ ابن عمر والی روایت سنائی تھی اس پہ بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو حدیث میں تو الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے لیے ان کے گھر میں ایک بکری زبا کی گئی تو کہتے ہیں ہم مطلقاً بکری کا ذکر ہے قربانی کا تو ہے ہی نہیں تو قربانی کے گوشت پر اس حدیث سے استدلال کیسے کیا جا سکتا ہے لیکن جب بکری زبا کرنے کا مطلقاً ذکر ہے تو ہم قربانی یا غیر قربانی کی قید کیسے لگا سکتے ہیں لہٰذا اطلاق سے استدلال بالکل واضح ہے کہ قربانی کا ہو یا غیر قربانی کا غیر مسلم کو اس کا گوشت دے سکتے ہیں اچھا علامہ ابن حجر الاسقلانی جو ہے فتح الباری میں بھی حدیث کے عموم کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے باب الوصع بالجارب اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ بکری غیر قربانی کی تھی تو بھی علت مشترکہ سے جائز ہے وہ یہ کہ اس بکری کا گوشت دینا بھی حدیعہ ہے اور قربانی کا گوشت دینا بھی حدیعہ ہے لہٰذا کفار کو حدیعہ دینا بالاتفاق جائز ہے اسی لئے فتاوہ ہندیہ میں ہے وہ اس قربانی میں سے امیر غریب مسلم اور زمی کافر کو جیسے چاہے حبا کر سکتا ہے وَيُحِبُّ مِنْهَا مَا شَاؤُ لِلْغَنِي وَالْفَقِير وَالْمُسْلِمْ بِالذِمِّ اور فتاوہ ہندیہ میں الباب السیدس فی بیاد مَا يَسْتَحِبُّ فِي الْعُضْحِيَةِ وَالْإِنْتِقْفَعْ بِهَا اس کی جلد نمبر پانچ صفہ نمبر تین سو پر اور ابن قدامہ نے بھی یہی کہا کہ یہ جائز ہے کہ اس قربانی کے گوش میں سے زمی کافر کو بھی کھلایا جائے جیسے کہ اسے باقی کھانے ہیں کیونکہ یہ نفلی صدقہ ہے اس لئے یہ زمی اور قیدی کو کھلانا جائز ہے جیسا کہ دیگر نفلی صدقات انہیں دیے جا سکتے ہیں تو المغنی میں ابن قدامہ نے یہ مسئلہ نمبر 7879 کے تحت بیان کیا ہے لہذا قرآن و حدیث اور فقاہ اکرام کی تائیس سے واضح ہوتا ہے کہ قربانی کا گوش غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے بلکہ آج کے دور میں ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ گوش میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ایسے لوگوں تک پہنچایا جائے دن کی تعلیف قلب ہو اور وہ مسلمانوں سے ان کے یوں معاشرتی روابط قائم ہو تاکہ انہیں دین کی ترغیب بھی دی جا سکے تعلیم بھی دی جا سکے کوئی میں نے اس معاملے میں بڑا سخت پایا ہے کیونکہ وہ معاملہ بڑا سخت ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی جائز ہی نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں جی قربانی کا گوش کافر کو دینا ہرگز جائز ہی نہیں ہے وہ سرے سے کہتے ہیں کہ بس کسی قسم کا ہو اگر کسی نے دیا تو وہ گناہگار ہوگا لہذا وہ توبہ استغفار کرے قربانی تو ہو جائے گی لیکن کافر کو گوش دینے کے سبب اس کو قربانی کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہوگا پر گناہ ہوگا کہ کافر کو کیوں دیا تو بارال یہ مختلف آراء ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں اللہ تعالی بہتری کرے بارال میں نے آپ کے سامنے ساری آراء رکھ دی ہیں اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کون سی رائے پر کاربند ہیں اللہ بہتری کرے میرا رجحان تو اسی رائے کی طرف ہے کہ اگر تو کافر حر بھی نہیں ہے تو اسے دینے میں مزائقہ کوئی نہیں ہے اور اگر آپ پھر بھی مطمئن نہیں ہیں اور آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ سارا کے سارا گوش خود استعمال میں لے آئے اگر آپ کے ہاں کوئی ایسا مسلمان بھی نہیں ہے کوئی عزیز و اقارب بھی نہیں ہے جن کو آپ گوشت پہنچا سکے اور آپ کو اس میں بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی کہ یار کیسے کسی غیر مسلم کو دے دوں بے شک وہ ہر بھی نہیں ہیں تو چاہے تو سارا کے سارا اپنے استعمال میں لے آئیں بہرحال اللہ بہتری کرے لیکن یہ علماء کہتے ہیں کہ مسلمان مستحق موجود ہوں اور آپ پھر غیر مسلموں میں باٹھتے پھریں تو بہتر یہ ہے کہ مستحق مسلمانوں تک پہنچایا جائے یہ زیادہ مستحب عمل ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں گے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں